جیسا کہ قرآن پاک میں بھی ہے لیلت القدر کی فضیلت کے بارے میں کہ لیلت القدر ایک خاص رات ہے جو ہزار ہونے سے زیادہ قدر ہے اس کے بارے میں آپ نے کیا بتانا بسانے کے لئے لیلت القدر کے بارے میں اللہ رب العالمین نے قرآن پاک میں دو صورتوں میں اس کی مزاحت فرمائی ایک جگہ پہ اس کو لیلت القدر مبارکہ کہا گیا اور دوسری جگہ اس کو لیلت القدر کہا گیا جس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے انطابق فرمایا کہ یہ مہینہ جو تم پر آیا ہے جس میں ایک ایسی رات ہے جو قدر و مندلت کے ادباع سے ہزار مہینوں کی عبادت سے بہتر ہے جو شخص اس کی سعادت حاصل کرنے سے محروم رہا وہ ہر بلائی سے محروم رہا لیلت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ لیلت القدر کی سعادت سے صرف بے نصیب ہی محروم رہتا ہے اور اس میں جو بات کہی گئی ہے کہ لیلت القدر کی رات ہزار مہینوں کی عبادت سے زیادہ بہتر ہے تو یہ عربی کا ایک انداز ہے کہ کسی لفظ کی اہمیت کو یا کسی مدد کی اہمیت کو ظاہر کرنے کے لیے اس کو کہا جاتا ہے ہزار سے بہتر ہے تو ہزار سے بہتر کا مطلب یہ ہی نہیں ہے اسی سال یا تراسی سالی کی عبادت سے بہتر ہے بلکہ اللہ رب العالمین جو کسی کے پابند نہیں ہے سواب دینے کے لیے تو وہ آپ کو صرف اتنا ہی عجر دیں گے کہ تراسی سال یا چند ماہ کی عبادت کا عجر دے دیا جائے بلکہ اللہ رب العالمین نے اس میں جو اشعاط فرمایا کہ اس میں فرشتے اترتے ہیں اللہ کے حکم سے ہر کام کرنے کے لیے اور اس میں صبح تک اللہ رب العالمین کی رحمت انسانوں پر برستی ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل مبارک یہ تھا کہ جب آخری اشرہ شروع ہوتا تو خود بھی اور اپنے گھر والوں کو بھی خصوصی احتمام کے ساتھ عبادت کے لیے کا مرکس لیتے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل مبارک تھا کہ پوری زندگی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اعتقاف فرمایا کرتے تھے آخری اشرے کا پھر جب اللہ رب العالمین نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کی خبر دے دی کہ آپ کا یہ آخری رمضان ہے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری رمضان میں بیس دن کا اعتقاف فرمایا پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر رات جبرائیل امین کے ساتھ قرآن پاک کا دور کیا کرتے تھے اور ازواج متحرات کو بھی اس بات کا احتمام کرنے کے یہ کہا کرتے تھے کہ رمضان مبارک کے آخری دنوں میں اعتقاف کریں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج متحرات آپ نے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے بعد آپ کے اس عمل کو جاری رکھا ایک مرتبہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر مجھے لیلت القدر مل جائے تو میں کونسی دعا پڑھوں تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انشاءات فرمایا کہ عائشہ تم اللہ سے کہنا اللہم اینکا اکون احب اللہ وفاق انی کہ اللہ میرے قناہوں سے سب پہ نظر فرما اور مجھ پر افوتہ گزر فرما میرے قناہوں کو معاف فرما اور میری مغفرت فرما یقینا ہمارے لئے رمضان المبارک کی ان گھڑیوں میں بہت ہی بڑے عجب کا ذریعہ بننے کے لئے یہ رات ہمیں ملے گی اس لئے ہمیں قیام اللیل میں اپنے وقت کو گزارنا چاہیے اور ادھر ادھر کی کھیل کود میں وقت ضائع کرنے کی بجائے اگر ہم ترابی کے علاوہ ان راتوں میں قرآن پاک کی تلاوت کریں اور کھڑے ہو کر موافت پڑیں یقینا یہ ہماری بکشش کا ذریعہ ہوگا ابی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جگہ پہ ارشاہت فرمایا کہ جس نے ایمان اور عجل و سواب کی نیجے سے اس رات میں قیام کیا اس کی گزشتہ گناہوں کو معاف کر دیا جائے گویا یہ لیلات القدر گناہوں کی معافی کا ذریعہ بنیں گی اللہ رب العالمین ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم اس رات سے ٹھیک ٹھیک استفادہ کرنے والے ہیں یہ پاس پانے علم سسائٹی کے بچے اب دارے کم سکون کے پرواز جانا چاہیے کہ روزے کے مقاصد اور سوایت کیا اس میں جس طرح کے قرآن پاک کی آیت میں نے بیلے دلاوت کی اور اللہ رب العالمین نے جس میں روزہ رکھنے کا حکم جس علمانوں کو دیا اللہ تعالیٰ نے کسی میں وضاحت فرما دی کہ روزے کے رکھنے کا بنیادی مقصد وہ تقویے کا حصول ہے تقویے کا مطلب ہے کسی چیز کا لحاظ کرنا جن بچنا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے ایک صحابی سے پوچھا کہ تقویے کا کیا مطلب ہے انہوں نے کہا کہ آپ امیر المومنین آپ کبھی جھاڑیوں والے رستے سے جنگل سے گزرے ہیں انہوں نے کہا میں گزرا ہوں پوچھا تو آپ کیسے گزرتے ہیں تو انہوں نے کہا کہ میں اپنے دامن کو اچھی طرح سمیٹھ لیتا ہوں تاکہ میرا دامن کانٹوں سے نہ اُلد جائے تو حضرت عبی بن قاب جن سے یہ سوال پوچھا گیا تھا انہوں نے کہا کہ امیر المومنین تقویے کا مطلب بھی یہی ہے کہ آپ دنیا میں زندگی گزارتے ہوئے ایسے زندگی گزاریں کہ آپ کا دامن کسی برائی کے لئے کانٹے کے ساتھ نہ اُلد جائے اور آپ کسی نفسانی خواہشات میں مخل نہ ہو جائیں اور اللہ کو چھوڑ کر برائی کے راستے پر اور شیطان کے راستے پر نہ چڑھ پڑھیں گویا رمضان و مبارک کے روزے کا بنیادی مقصد اللہ رب العالمین نے جو قرار دیا وہ یہی تقویے کا حصول ہے اس کو آپ اس طرح بھی کہہ سکتے ہیں کہ رمضان و مبارک کے جو بنیادی فائد ہیں اس کے ذریعے یہ ہے کہ ہم ایمان کو حاصل کریں اللہ رب العالمین پر کفتہ ایمان ہمیں حاصل ہو اور ہمیں یہ ایمان ملے کہ ہم محسوس کریں کہ ہم غیب میں بھی اللہ ہمیں ہر وقت دیکھ رہا ہے اور ہم نے کسی برائی میں مقفل نہیں ہونا گویا محمن اگر تنہائی میں ہونے کے باوجود کوئی چیز کھاتا پیتا نہیں ہے اس کے ذریعے میں یہ احساس ہوتا ہے کہ اگر میں تنہائی میں چھپ کر یا ٹائلٹ میں نہاتے ہوئے فضو کرتے ہوئے پانی کا ایک خونت اپنے حلق سے نیچے لے جاؤں تو وہ محمن روزے کے دوران ایسا اس لیے نہیں کرتا کہ اس کے دل اور دماغ پر یہ بات مضبوطی سے جب ہی ہوئی ہوتی ہے کہ اللہ وحدہ اللہ شریف ہیں اگرچہ وہ غیب میں ہیں لیکن وہ میری ہر ہر حرکت کو دیکھ رہے ہیں پھر اسی طرح روزے کے فواید میں جو چیز شامل ہے وہ یہ ہے کہ ہر بندہ اپنے ایمان کا بھی احتساب کرتا ہے اپنے سبر کا بھی جائزہ لیتا ہے اور غریب اور پھر سے ہوئے طقاد کے ساتھ محبت اور کلفت کا معاملہ بھی کرتا ہے گناہوں سے بچنے کی کوشش کرتا ہے اور اللہ رب العالمین سے ہر وقت اپنے گناہوں کی مفرد چاہتا ہے اور اس کی نیت یہ ہوتی ہے کہ میں زیادہ سے زیادہ جو سواب کے لیے جدوجہد اور کوشش کر کے جنت میں داخلے کا اپنے آپ کو مصدرگ کر دوں اور پھر روزے کے فوائد میں یہ چیز بھی شامل ہے کہ انسان کو اللہ رب العالمین اپنا قرب نصیب کرتے ہیں گوہر روزہ ایسی عبادت ہے جس کے ذریعے اندار رب العالمین کا قرب اور ان کے دربار میں انسان کو درجات کی بلندی بنتی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ روزے میں انسان زیادہ سے زیادہ اللہ کا ذکر اپنی دبان پر جاری رکھتا ہے اس کے دل اور دماغ میں یہ بات بیٹھ جاتی ہے اور ہر وقت اپنے رب کو اپنے ہر کام میں اپنے ہر زندگی کے محلے میں اللہ رب العالمین کو یاد کرتا ہے اور کوئی کام بھی ایسا اس سے سرزد نہیں ہوتا جس سے اللہ کے ناراض ہونے بخش اسے پھر اس طرح دنیا میں بے شمار ایسے فوائد روزے کے دریعے ہمیں حاصل ہوتے ہیں کہ جب ہم بھوک کو برداشت کرتے ہیں کچھ دیل کے لیے پانی پینے سے کھانا کھانے سے اپنے آپ کو روکے رکھتے ہیں اس سے ہمیں میدے کے بھی بہت سارے فوائد ہوتے ہیں جس کے لیے ہمیں تبیر فوائد بے شمار ملتے ہیں پھر اس کے ساتھ ساتھ روحانی فوائد بھی بہت سارے ملتے ہیں کہ انسان جب بھوک کو برداشت کرتا ہے تو اللہ کے ذکر میں اس کا دل لگتا ہے اور اللہ کی طرف اس کا دل مائل ہوتا ہے اور انسان کی اکل اگر جس طرح دنیا کی اس چکا چون روشنیوں میں یا دنیا کے اس محبت کو اپنے دل میں داخل کرنے کی وجہ سے انسان برائیوں کی طرف زیادہ مائل ہوتا ہے جب وہ بھوک کو اپنے اوپر محسوس کرتا ہے تو اللہ کے ساتھ اس کا تعلق جڑ جاتا ہے اور اس کی اکل ٹھیک ٹھیک فیصلہ کر کے اس کو اپنے رب کے ساتھ جوڑ دیتی ہے تو یہ بنیادی طور پر روزے کے مقاصد اور فواید آپ کے سامنے آگئے مجھے امید ہے کہ آپ بچے ان روزوں کے فواید کو دیکھتے ہوئے ان کو سمیٹنے کی برپور کوشش جاری لکھے ہمارے لئے خطی اللہ اور محترم شخصیت اور ہماری آئیڈیو شخصیت نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے بتائیں گے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان کیسے گزارا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے معاملات رمضان و مبارک کے شروع ہونے سے پہلے ہی اس طرح کیسے ہو جاتے جب رمضان اس اکبار ہی کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے آپ کو تہیار کرتے ہیں شہابہ بیان کرتے ہیں کہ نبی اپنی صلی اللہ علیہ وسلم دیگر مہینوں کے علاوہ شابان میں اتنی قسلت سے روزے رکھتے تھے کہ کسی اور مہینے میں اتنے روزے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہیں رکھتے تھے گویا یہ رمضان مبارک کی تیاری کا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا معمول ہوا کرتا تھا اور رمضان مبارک میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عبادات کا فرق دوسرے مہینوں کی نسبت دوالے طور پر محسوس فرق کے ساتھ محسوس ہونا جب ہو جاتا تھا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا طریقہ مبارک تھا کس امہات المومینین یہ بات بیان کرتی ہیں کہ جب اضان ہوتی اس سے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے ساتھ خوش دوپیوں میں مصروف ہوتے لیکن جیسے یہ اضان ہوتی آپ ہمارے ساتھ ایسے بیگانہ ہو کر مسجد کی طرف پھٹ کر چلے جاتے پھر رمضان مبارک کا معمول مبارک تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ سارے قرآن کا دور کیا کرتے تھے پھر اس کے ساتھ ساتھ کسی کی شکر گزاری میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس رمضانہ جبرائیل علیہ السلام آیا کرتے تھے تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صدقہ خیرات قصرت کے ساتھ کیا کرتے تھے صحابہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اتنا صدقہ خیرات کیا کرتے تھے کہ جیسے تیز ہوا کا جھونکہ یعنی آنڈی کی طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور بعض جگہ پہ میں نے حدیث پڑھی جس میں فرمایا گیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے دائیں بائیں جس طرح ایسے کر کے اتنا زیادہ اللہ کی راہ میں صدقہ خیرات کیا کرتے تھے پھر اس کے علاوہ صحابہ کا احتمام راتوں کو جاگنے کا احتمام موافل کی قصت قرآن کی تلاوت اور یہ چیزیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں رمضان کے معمولات میں بہت زیادہ بھڑ جائے کرتے تھے اور ان چیزوں کو دیکھنے کے بعد بحثیت مسلمان اور بحثیت ایک تابع دار غلام کے ہم اس بات کا احد کرتے ہیں کہ ہم نبی اکن صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تابع دار امتی بن کر اپنے زندگی داریں تو میں سمجھتا ہوں کہ اس چھوٹی عمر سے ہمارے بچوں کو بھی اس بات کا احتمام کرنا چاہیے کہ نبی اکن صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہر ہر عمل کی تابع داری اور پیر بھی کریں یہ نہیں ہمارے دہن میں ہونا چاہیے کہ ہم بڑے ہوں گے ہم موڑے ہو جائیں گے تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت پر عمل کریں گے بلکہ جیسے جیسے ہماری عمت بڑھتی جائے ہمیں کوشش کرنے جائے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معاملات کی ان کی بتائی ہوئی راہوں پر چلنے کی جستجو کوشش زیادہ سے زیادہ شکر ہو جائے اللہ تعالی ہمارے اس عمل کو قبول و منطور پڑھا تم داروں گوارہ کے حوالے سے دیرکن کے طلبہ اور پاکوانے ہرم سسائٹی کے طلبہ کو کیا فرمان دینا چاہیے جیسا کہ اس کی تمام باتوں میں یہ بار آگئی ہے کہ ہم نے کیا کرنا ہے اور کن کاموں سے بچنا ہے لیکن میں دوبارہ درہ اللہ حد سے یہ بار اپنے بچوں کے سامنے رکھ دیتا ہوں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معاملات کو دیکھتے ہوئے رمضان المبارک کی فرضیت کو دیکھتے ہوئے اور رمضان المبارک کی اہمیت کو دیکھتے ہوئے ہم یہ بات تیہ کر لیں کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے اس حوالے سے سب سے پہلے یہ ہے کہ ہمیں نمازوں کو باجمات ادا کرنے کا احتمام کرنا چاہیے اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق نمازوں کی ادائیگی کو اپنی زندگی پوری زندگی کی عادت بنا دینا چاہیے پھر اگلے محلے میں قرآن عظیم شان کی تلاوت قصد کے ساتھ رمضان المبارک میں کرنی چاہیے اور پھر صدقہ خیرات غریبوں کے ساتھ معذوروں کے ساتھ اور ضرورت مندوں کے ساتھ ہماری ہمدردی اور محبت بہت زیادہ بڑھ جانے چاہیے پھر رات میں تراویق کا احتمام کرنا چاہیے پھر وہ بھی بچے جو ابھی روزہ نہیں رکھ سکتے وہ بھی اگر نماز تراویق پڑھیں ان کے اندر بھی شوق پیدا ہوگا تو میں تو کہوں گا کہ ان کو بھی رات کی تراویق پڑھنی چاہیے پھر اس کے ساتھ ساتھ اگر ہو سکے تو جو بچے محسوس کریں کہ وہ سنجیدگی کے ساتھ اعتقاف کا احتمام کر سکتے ہیں اور وہ مسجد میں شرارتیں نہیں کریں گے تو میں تو کہوں گا کہ انہیں اعتقاف کا بھی احتمام کرنا چاہیے خاص طور پر آج سال چھوٹیوں کے دن ہیں اور بچوں کو اپنی سلائے کے اس کام میں بھی لگانی چاہیے پھر اس کے ساتھ ساتھ جو اگلی بات کہ ذکر کا احتمام کرنا چاہیے خاص طور پر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت جتنے بھی عذکر ہیں احتقاف کا معاملہ ہے یا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر دودے بات پڑھنے کا معاملہ ہے تو جس طرح نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کامل مبارک تھا کہ bonito کہ میں ستر مرتبہ سے زیادہ احتقاف کرتا ہوں اور بات حدیث میں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فکرمایا کہ میں سو مرتبہ سے زیادہ استقفار کرتا ہوں ایسے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ میں دن کا جتہائی حصہ آپ پر درود پاک پڑھنیا کروں آپ نے فرمایا زیادہ کر دو تو اچھی بات ہے کرتے کرتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ میں سارا دن آپ پر درود پاک پڑھا کروں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اب تم خیر کو پہنچے گویا میں یہ گزارش کروں گا اپنے بچوں سے کہ ذکر اسکار کی قصرت کریں استقفار کی قصرت کریں اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھنے کا ساری زندگی کا معمول بنا رہے اس میں لازم نہیں ہے کہ آپ پورا درود ابراہیمی جو نماز والا درود ہے وہی پڑھے بلکہ اس میں یہ بھی ہو سکتا ہے کہ چھوٹا مختصر درود صلی اللہ علیہ وسلم نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر پڑھنے کا معمول مبارک بنا لے تو یہ وہ چیزیں تھیں جن کے کرنے کا ہمیں احتمال کرنا چاہیے اب رمضان ہمیں کس بات سے روکتا ہے اور کیا دست دیتا ہے کہ کیا کام ہمیں نہیں کرنے چاہیے تو اس میں سب سے پہلے نمبر پر ہے کہ ہمیں جھوٹ کسی صورت میں نہیں بہننا چاہیے کیونکہ جھوٹ بولنے والے کے لیے اللہ رب العالمین نے جہنم کی سزا رکھی ہے پھر اس کے بعد روزہ کس چیز سے ٹوٹ جاتا ہے وہ عیبت ہے عیبت کا سے انتہائی کوشش کر کے بچنا چاہیے اللہ نے قرآن میں فرمایا وَلَا يَقْتَبَادُتُمْ بَعْدَ آئِوْدِبُواْحَدُتُمْ اَنْيَاكُلَ لَحْمَا عَقِی یعنی عیبت کرنا گویا ایسے ہی ہے جیسے اپنے مردہ بھائی کا گوش کھانا پھر میں بچوں سے یہ کہوں گا کہ چگل خوری سے بھی پچھیں ایک کی بات دوسرے کو بتانا جس سے کسی کے دل پہ نفرت پیدا ہو جائے یا لڑائی کا خرچہ ہو یہ بھی کسی صورت میں نہیں کرنی چاہیے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا کہ چگلی کرنے والا جنت میں نہیں جائے گا پھر اسی طرح کسی کے ساتھ چٹنگ نہیں کرنی چاہیے دھوکہ نہیں کرنا چاہیے کسی بھی معاملے میں اگر کوئی شخص کارباری ہے تو وہ ملاوٹ اگر کرتا ہے تو کسی کے ساتھ دھوکہ کرتا ہے میں طالب علم ہوں اور جو بچے طالب علم ہیں وہ اگر نکل لگاتے ہیں تو وہ بھی دھوکہ کرتے ہیں اور چیٹنگ کرتے ہیں اور ان بچوں کا حق مارتے ہیں جن بچوں نے ساری رات میند کر کے پڑا ہے سبق کو تیار کیا ہے اور دوسرے بچے ان کے مقابلے میں چیٹنگ کرتے ہیں اور نکل لگا کر اپنا پر کیا حل کر لیتے ہیں تو رمضان مبارک ہمیں اس بات کا بھی درست دیتا ہے کہ ہم نے اس تیس دن کی تربیت میں چیٹنگ سے بھی اپنے آپ کو بچا لے جائیں پھر اس میں سب سے زیادہ اہم کام جو آج کل کے بچوں کو تربیش ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام کے مطابق کہ روزہ دار بے ریائی کے کام نہیں کرتا برائی کے کام نہیں کرتا اس کی نظر کسی بری چیز کو نہیں دے تھی اور اس وقت جس طرح انٹرنیٹ کا سیلاب ہے ٹی وی ہے میڈیا ہے اس میں اگر ہم برائی میں پڑے گے اور یہ سوچیں کہ روزہ گزر نہیں رہا ہم بیٹھے ہیں چلے چیٹنگ کرتے ہیں اور یوٹیوب کول لیتے ہیں اس میں برے برے منظر دیکھتے ہیں یا فلم دیکھ کر اپنے روزے کو گزار لیتے ہیں یا کارٹون دیکھ کر اپنے روزے کو گزار لیتے ہیں میں سمجھتا ہوں کہ یہ چیز بچوں کے روزے کو خراب کرنے والی ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق کہ جو شخص برائی سے بال نہیں آتا برے کام سے نہیں رکھتا اس کو گھوکے اور پیاسے رہنے کے سوا کچھ نہیں ملے گا یعنی اس کا روزہ کوئی اس کو فائدہ نہیں دے گا نہ اس کے جنت میں جانے کا باعث بنے گا نہ اس کو جہنم سے ازاد کرانے کا باعث بنے گا پھر اسی طرح روزوں کے عذاب کے حوالے سے بھی میں بچوں سے کہنا چاہوں گا کہ جو بچے روزہ نہیں رکھتے ان کو اس بات کا خیال کرنا چاہیے کہ روزہ داروں کے سامنے کھانے پینے سے بھی پرحیز کریں یہ نہ ہو کہ چھوٹے بچے ہیں تو جن بچوں نے روزہ رکھا ہوا ان کے سامنے جب وہ کھائیں پینے گے تو یقینا ان کا روزہ بھی خراب ہوگا اور وہ بھی اپنے روزے میں اپنے آپ کو کمزوری محسوس کریں گے اگر کسی بچے کے ایسے فیل کی وجہ سے اگلے دن کسی بچے نے روزہ چھوڑ دیا تو میں سمجھتا ہوں کہ ہو سکتا ہے کہ اس کا خنان ان بچوں پر پڑ جائے جو روزہ داروں کے سامنے کھاتے ہیں تو روزہ کو ان آداب کے ساتھ پورا کرنا چاہیے اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ وہ ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق ٹھیک ٹھیک روزہ رکھنے کی توفیق انعائد فرمائے اور ہمارے نوموں کو معاف فرمائے ہماری گلتیوں سے لگشوں سے صرف نظر فرمائے اور ہمیں جنب پر فردوس میں عالی درجوں پر فائز فرمائے ہمیں اپنے والدین کا فرما بردار بنائے اور ہمیں معاشرے میں نیکی کو پھیلانے کی توفیق دے اور برائیوں کو روکنے کی ہمت اور ذاقت عطا پڑھوائے بہت شکریہ لکھ ساتھا کہ آپ نے اپنے ٹائم میں سے ہمارے آج پرورام کے لئے بہتر نکارا بہتر ہمارے بچوں کا بہتر دی یہ در بردست ختم کے رچے چھی رمضان ربارہ کے حوالے تھے بہتر دیمائیں امید ہے کہ بچے اس کے پر حمل کرنے کی کوشش کریں بہتر شکریہ لکھا یہ دیت ساتھیوں یہ تھا ہمارا آج کا پرورام بچوں کا رمضان اس میں آپ نے دیکھا کہ ہمارے آج کے مہمان مصطاب صاحب نے بہت ہی اچھے طریقے قرآن و سنت کی روشنی میں آپ کو رمضان کی افادیت اور فضیلت کے بارے میں بتایا امید ہے آپ کو ہمارا یہ پرورام بہت پسند آیا ہوگا اس کے ساتھ ہی اجازت چاہتے ہیں اپنی حقیمتی آرہا ہے اپنے بہت شبیر حسین کو اجازت دیجئے اللہ حافظ